بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتن من لسانی یفقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے سبق نمبر 1A جس میں ہم کورس کا تعروف اور تعاوض سیکھیں گے گرامر میں کچھ الفاظ لیں گے اور نکتہ تعلیم بھی اس سبق کے ختم تک انشاءاللہ بارہ الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں سات ہزار دو سو پچاس بارہ ہیں تقریبا شروع میں ہم کہیں گے جزاکم اللہ خیر جنہوں نے بھی اس کورس کو ارینج کیا اور مبارک آپ کو کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں شروع میں ہی ایک میں وضاحت کر دوں کہ میں نے علماء کرام سے سیکھا ہے اور میں عوام الناس تک پہنچا رہا ہوں انشاءاللہ اس میں آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی جو قابل اعتراض ہو فرق اس میں انداز تعلیم کا ہے یہ کورس مختلف کتابوں کے متعلق کی بیس پر بنایا گیا ہے مثلا ہندو پاک پنگلہ دیش انڈونیشیا امریکہ انگلینڈ سے جو کتابیں عربی سیکھنے کی متعلق شائعی میں ان کو ہم نے ریویو کیا ہے قرآن مجید میں الفاظ کی عادت و شمار کو سٹیڈی کیا ہے پڑھانے کے مختلف سٹائلز کو سٹیڈی کیا ہے سیکنڈ لائنگویج لرننگ کے جو میتھرز ہیں ان کو انکارپریٹ کیا ہے اور دماغ پر پوزیٹیو ٹھنکنگ پر افیکٹیو لیونگ پر ٹائم مانیجمنٹ پر سیلف مانیجمنٹ پر جو نئی کتابیں آئی ہیں ان کو استعمال کیا ہے اور اسی طرح NLP کو بھی نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ کو بھی اس کورس کے مقاسیت کیا ہیں نمبر ایک یہ ثابت کرنا اور آپ کو یقین دلانا کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے الفاظ کو سمجھنا ہے تو پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں ایک ٹپیکل حافظی مدنی مصحف کو یعنی جو قرآن اکثر حفظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو اگر ہم لیں تو اس کے ہر صفحے پر آپ کو اس کی کتنی صفحات ہیں اس کے صفحات چھے سو ہیں اور ہر صفحے پر کتنے سطور ہیں کتنی لائنز ہیں پندرہ لائنز ہیں اور ہر سطر میں او سطن کتنی الفاظ ہیں نو تقریبا اس طرح سے ایک صفحے پر الفاظ کتنے ہوئے پندرہ ضرب نو یعنی ایک سو پہتیس ہم راؤن فگر لے لیتے ہیں ایک سو تیس تو کل الفاظ کتنے ہوئے ایک سو تیس الفاظ ہر صفحے پر اور چھے سو صفحات تو ٹوٹل الفاظ کتنے ہوئے اٹھتر ہزار قرآن کریم میں اٹھتر ہزار الفاظ ہیں اگر ہم کو قرآن کریم سمجھنا ہے تو ان اٹھتر الفاظ کو اٹھتر ہزار الفاظ کو سیکھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھائے اس حدیث پر اسی وقت عمل کیجئے اگر آپ ساتھ میں بیٹھ کر سیکھ رہے ہوں جو کہ ہم انکریج کریں گے ہمیشہ ساتھیوں کے ساتھ سیکھئے تو ویڈیو کو پوز کیجئے اپنے ساتھی سے وہی پانچ باتیں ابھی جو آپ نے سیکھی پوچھئے مثلا قرآن میں کتنے صفات ہیں کتنے سطور ہیں ایک صفحے پر اور ہر سطر میں کتنے الفاظ ہیں ہر صفحے پر کتنے الفاظ ہیں ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں یہ پانچ سوالات آپ اپنے ساتھی سے پوچھیں گے جب آپ کا ساتھی جواب دیتے تو پھر آپ کا ساتھی آپ سے پوچھے گا یہی پانچ سوالات تو اس طرح سے آپ کریں گے اگر کلاس ہو رہی ہو اور آپ پڑھا رہے ہوں تو شور ہوگا تو آپ کہیں گے کلاس تو سارے لوگ کہیں گے یس اور ہم کہیں گے تکبیر اللہ اکبر تو پھر کوئی بات نہیں کرے گا یعنی میں کہوں گا کلاس تو سب لوگ کہیں یس اور تکبیر تو سب کہیں گے اللہ اکبر اور پھر بات نہیں پھر میری طرف ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے علم علم یعنی سکھائی جب میں کہوں علم تو آپ پوز کریں اور اپنے ساتھی کو سکھائیں اور ساتھی آپ کا آپ کو سکھائیں آگے چلتے ہم اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرَ اور تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے شیطانی وسوسہ ہے ایسا ہرگز نہ سوچیں اور ایسا کبھی مت کہیں کیا ہم قرآن کو جھٹلائیں گے استغفراللہ تو دیکھئے قرآن کس طرح آسان ہے سبحان اللہ نماز کے عام الفاظ کو لیجئے یعنی وہ صورتیں لیجئے جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں الفاتحہ العصر النصر اور چاروں قل یعنی کافرون اخلاص فلق اور ناس یہ صورتیں یعنی سات صورتیں لے لیجئے اسی طرح اذکار نماز کو لیجئے جیسے اذان ہے یا رکو سجود کی تسبیح ہے تشہد ہے اور اللہم صلی علیہ محمد ہے اور اس کے بعد ربنا آتینا فی الدنیا بس یہی چیزیں لے لیں آپ اور اس کے ساتھ ساتھ گرامر بھی جو ہم آپ کو سکھائیں گے بلکل ساتھے اور سمپل انداز میں ایزی انداز میں تو آپ چی پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے گرامر کو سیکھتے ہوئے تقریباً دو سو الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں چالیس ہزار بار آئے ہیں تقریباً انہیں پچاس فیصد الفاظ سے بھی زیادہ گویا قرآن کا ہر دوسرا لفظ اذکار نماز سے ہے تو چلیے آپ کیا کریں گے اپنے ساتھ ہی کو سکھائیں گے کیا سیکھنا ہے ہم کو الفاتحہ عصر و نصر اور چاروں قل اور ازان رکو سجود کی تسبیح التحیات اللہم صلی علیہ محمد ربنا آتینا فی الدنیا اور گرامر کے ساتھ علم آل رائٹ تو اس کورس کے بعد کیا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹیپیکل صفحہ ہے جس میں وہ الفاظ جو آپ سیکھ چکے ہیں وہ ہلکے سے لال کلر کے شیڈ میں ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پچاس فیصد الفاظ بلکہ اس سے بھی کم باقی رہ جاتے ہیں رہ گئے ہیں جو آپ کے لئے نئے ہیں تو ماشاءاللہ اس کورس میں آپ پچاس فیصد قرآنی الفاظ سیکھیں گے یاد رکھئے پچاس فیصد قرآن نہیں سمجھیں گے آپ یعنی آدھا قرآن سمجھ میں آرہا ایسا نہیں پچاس فیصد الفاظ سیکھیں گے یعنی سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا ایک لائن میں پھر سے آپ کو سمجھنے کے لئے بقیہ الفاظ بہت کم رہ جائیں گے اس کورس کے بعد قرآن شروع ہوگا چھے سو صفحات کے لئے تقریبا چار سو گھنٹے لگے گے یا زیادہ زیادہ پانچ سو تو سبحان اللہ کیا قرآن آسان نہیں مگر یاد رکھئے اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں با الفاظ دیگر اگر آپ کھانے کا پلان نہیں بنا رہے ہیں اگلے وقت کے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھوکا رہنے کا پلان بنایا ہے تو اگر آپ نے قرآن سیکھنے کے لئے چار سو گھنٹے لگانے کا پلان نہیں بنایا تو قرآن نہیں سمجھنے کا پلان ہے تو جلدی پہلے پلان بنائیے تو یہ تھا پہلا مقصد دوسرا مقصد اس کورس کا کیا ہے قرآن کو سمجھنے کا آسان طریقہ بتانا لفظی ترجمے سے اور ٹی پی آئے کے ذریعے اور تیسرا مقصد ہے نماز کو موثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتانا تاکہ نماز میں خوب دن لگے خوشو خضو حاصل ہو اور نماز کے اثرات ہماری روزانہ کی زندگی میں آئیں نماز دن بھر میں ہم پانچ مرتبہ پڑھتے ہیں یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں اللہ پر فرشتوں پر آخرت کے دن پر کتابوں پر نبیوں پر تقدیر پر ایمان یہ سارے پہلوں پر اور نماز برے کاموں سے بچاتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے نماز دین کا ستون ہے نماز میں روزانہ قرآن سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو اگر ہم نماز سے ہی پڑھیں گے تو پوری زندگی درست ہو جائے گی اس لیے ہمارا تیسرا مقصد نماز کو محصر طریقے سے پڑھنا ہے تو یہ تین جو مقاصد آپ کے سامنے ہیں اس کو اپنے ساتھی کو سکھائیے علم چوتھا مقصد ہے قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھانا اور یہ ہے کہ پہلے آپ سٹڈی کریں اس کے بعد جب بھی آپ پڑھیں تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں اور دعا احتساب پلان و تبلیغ کو استعمال کریں اس کا ہم طریقہ آپ کو آگے بتائیں گے پانچوہ مقصد اس کورس کا ہے ایمان کو مضبوط کرنا اور عمل صالح اور اچھے اخلاق کی ترغیب دینا ظاہر ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ سب چیزیں آئیں گے انشاءاللہ اور چھتا مقصد ہے قرآنی مضمون سے متعلق عربی بولچال کے تقریباً سو جملے سکھانا اسی کورس کے اندر الحمدللہ تو آخری تین مقصد جو بتائیں بھی ہم نے آپ کو اپنے ساتھی کو سکھائیے علم اب ہم لیتے ہیں اس کورس کی امتیازی خصوصیات یہ ایک یونیک کورس ہے الحمدللہ اس میں ہم خوشک جملوں سے شروع نہیں کرتے جیسے ایسے جملوں کا آپ کب دہرائیں گے ہو سکتا ہے اگر آپ کا کوئی عربی پڑوسی ہو اور اس کا چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس روحتے ہوئے آئے آپ اس کو دل بہلانے کے لئے گودھ ملے اور کہیں شوو شو شو شوو حادہ بیتن کبیر شاید ایسا زندگی میں کبھی نہ ہو جبکہ ہم اس کورس میں سور فاتحہ سے شروع کرتے ہیں اب نماز میں روزانہ پچیز بار سور فاتحہ یعنی عربی میں اللہ تعالی سے بات کیجئے زبردست آغاز ہے اور مقصد بھی ساتھی میں حاصل ہو رہا آپ عربی کیوں سیکھ رہے ہیں تاکہ نماز یعنی قرآن سیکھیں تو قرآنی عربی قرآنی صورتوں ہی سے سیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہر روز ہم پانچ نمازوں کے لئے تقریباً ایک گھنٹہ لگاتے ہیں عربی ماحول میں گزارتے ہیں تو کیوں نہ ہم عربی زبان نمازی سے سیکھنا شروع کریں یہ بہت ہی موسر اور لوجیکل طریقہ ہے اور یہ ہر مسلمان مرد عورت بڑے جوان بچے سب کے لئے مفید ہیں علم کہ یہ کیوں بہترین طریقہ ہے سیکھا ہی اپنے ساتھی اب ہم لیتے ہیں تعوض قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہئے اس لئے پہلے ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یہاں پر جو نمبر سات نظر آ رہا ہے یہ نمبر بتا رہا ہے کہ قرآن میں یہ لفظ اعوذ کتنی بار آیا ہے تو ایسے ہی آپ کو نمبر نظر آتے رہیں گے اللہ تعالی نے یہاں پر کیا ہم کو سکھا ہے ہر کام میں پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم دی ہے اعوذ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یعنی اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں سیفٹی فرس بکل اپ گیٹ پروٹیکشن کس سے؟ شیطان سے جیسا کہ آگے کہا جا رہا ہے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ ہی اللہ کی اللہ جو ہے دو ہزار پانچ سو یا ڈھائی ہزار سے بھی زیادہ بار آیا ہے باللہ ہی اللہ کی یاد رکھئے عربی زبان کے ایک لفظ میں کبھی دو یا تین الفاظ بھی ہوتے ہیں جیسے باللہ ہی دو الفاظ سے مل کر بنا ہے بی یعنی کی باللہ ہی اللہ کی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من یعنی سے من یعنی سے اس کے دوسرے بھی معنی ہیں لیکن ہم بعد میں سیکھیں گے الشیطان دو الفاظ سے بنا ہے ال یعنی تی اچ ای دا جیسے انگلیش کہا ہے دا شیطان شیطان یہاں الشیطان سے مراد ساری جن سے شیطان مراد ہے یعنی ہر شیطان سے میں پناہ میں آتا ہوں شیطان کی جمع شیاطین ہیں دونوں الفاظ قرآن کریم میں اٹھسی بارہ ہیں الرجیم الرجیم رجیم جو دھتکارہ ہوا ہے مردود ہے کیسے معنی یاد رکھیں گے آپ رجیم کا کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے نہیں وہ تو مردود ہے دھتکارہ ہوا ہے اس لیے رجیم کا معنی مردود اس طرح سے کانٹیکس سے بھی آپ الفاظ کے معنی یاد رکھ سکتے ہیں الگ سے رجیم مردود رجیم مردود رجیم مردود اس طرح مت یاد کیجئے الشیطان الرجیم شیطان جو مردود ہے مردود شیطان الشیطان الرجیم مردود شیطان اس طرح سے آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ معنی بہتر طریقے سے آسانی سے یاد رکھ ہو جائیں گے اب ہم کچھ پیغام لیتے ہیں مختصر اس ٹکڑے کے بارے میں شیطان کون ہے ہمارا سب سے بڑا بدترین دشمن ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کو کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ ہے اس نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا اور ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا ہے کہ وہ ہم پر دائیں بائیں سامنے پیچھے گویا ہر طرف سے حملہ کرتا رہے گا یاد رکھئے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے اور وہ ہم پر مسلسل ہمرے کر رہا ہے چاہے ہم اس کو محسوس کریں یا نہ کریں گھر میں آفس میں بزار میں دوستوں میں موبائل پر اکیلے میں ہم اس سے جنگ کی حالت میں ہیں اور شیطان کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا ایک ہی علاج ہے مگر اور وہ سب سے طاقتور علاج ہے وہ ہے اللہ کی پناہ میں آنا یعنی اعوذ باللہ کہنا شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ دھتکارا گیا یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا وہ رجیم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائیں اس کا کام ہم کو جہنم میں پہنچانا ہے ہم نے اس کی مختصر تشریح دیکھ لی اب اس کو زندگی میں کیسے لانا ہے کیسے پڑھنا ہے سٹڈی کے بعد اس کو تصور اور احساس سے پڑھنا ہے یعنی پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے کہ میں محفوظ نہیں ہوں شیطان کے حملے میں گھرا ہوا ہوں مجھے پروٹیکشن چاہیے تو اس احساس کے ساتھ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور وہ ہمارے ہماری سن رہا ہے بہت قریب ہے تو ان احساسات کے ساتھ پڑھنا ہے اعوذ باللہ بھیق کے انداز میں پڑھنا ہے اور یہ دعا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس دکڑے کے لئے کوئی دعا نکالنے کی ضرورت نہیں یہ خود ایک دعا ہے اب احتساب کریں ہم نے اللہ کی پناہ مانگ لی اب ہم یہ چک کریں کہ میں آج کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا کیوں آیا خراب دوستوں کی وجہ سے موبائل کی وجہ سے انٹرنیٹ کے خراب استعمال سے چک کرنا ہے ہمارے کو اور اگر نہیں آیا تو الحمدللہ آیا تو چک کرنا ہے اور پلان بنانا ہے صحیح دوستوں کے ساتھ رہنے کا بری چیزوں کو دور کرنے کا وقت کے صحیح استعمال کرنے کا اور اس بات کی تبلیغ کرنا ہے کہ شیطان کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ہم اس سے مسلسل جنگ کی حالت میں ہیں اس جنگ کو یاد کرتے ہوئے سیفٹی فرس کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کر کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے ہم تعوض اور سورہ فاتحہ میں بارہ اہم عادتیں بارہ اہم عادتیں سیکھیں گے حیبٹس سیکھیں گے انشاءاللہ پہلی حیبٹ کیا ہے؟ پہلی عادت کیا ہے؟ سیفٹی فرس کیسے؟ اعوذ باللہ پڑھ کر چلیے اب ترجمہ کیجئے اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے پھر سے اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان سے جو مردود ہے الرجیم جو مردود ہے الرجیم جو مردود ہے الرجیم جو مردود ہے میں جو الفاظ کو دورا ہوں وہ نئے الفاظ ہیں تو اس لئے میں ان کو دورا ہوں چلیے اب پورے تکڑے کا ترجمہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بناہ میں عطا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے ماشاءاللہ علم ہر آیت یا ذکر کو ہم اسی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نہیں ہے لیکن اسی طرح ہم آر آیت کو یا ذکر کو پڑھیں گے اب ہم لیتے ہیں ایک بریک پھر ہم پڑھیں گے سیکھیں گے گرامر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ